جو آگے ہونے جا رہا ہے جس کے لئے آواز لگائی جا رہی اور پہلے بھی آپ کو سمجھایا گیا بجرہہ کار کا جنکہ کوئی نہ بچنے پائے گا کارکار نے اپنے جانے کا بھگر بجا دیا کلڈوں نے کلڈوں جانے کی پور تیاری لی جیسے کوئی بیپاری آپ کے چیتر میں آجا جب وہ بھائیسنٹی یہ بولے بھیل کرتا اتریک سمجھائے آپ کو دیتا ہے اسی سمجھاؤں میں ہم لوگ پھر جا دی پھر ہم تو وہ پنا کرجا بارتا ہے ہم لوگ اس سے دھن کر کر جانے لکھیں سامان کر جب وہ بیپاری اپنا بیپار سمجھتا ہے تب کہتا ہمارا بھائی کر جا دی دی دو روپے پیسے دھنڈولت سامان کر کر جا دے سکتے ہو لیکن جو کرم کر جا آپ نے کر جکا لیا وہ دے سکتے ہو جو کنٹلوں سرابی کے پیسہ بنا دی کہاں سے دو کنٹلوں مرگا بیٹ کھا کے لیٹی بنا دیا کہاں سے دو گی ان کو مارا کاتا سکایا آپ مانت کیا جھوٹ چھلکپڑ بیمانی دھوگا بیپاری بیپاری چاہ کیا اور امیر کو گنڈے کھن پان سے گھنڈہ کیا کہ یہ کر جا آپ نہ سکتے ہیں جب نہیں دو گئے تو کنٹلوں مار مار کے کرجہ بسلکے اتنی مار لگائے گا کنٹلوں کے ایک کھپر لپر ایک جنے سوٹے میں بیسو کروڑتا ہوا رانیارہ ایک جھٹکے دے ہو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچھا سکتے آپ ایک کرجہ دے سکتے اسی تمہارے کرج کے کرم کرجے کے نمٹارے کے لیے صدگورتی آل آئے اور تم کو پرماتی سیوہ بھی لگائے کہا میں سیوہ کے دولہ تمہارے جن جن مانتر کا منصہ باچہ کھرمان جو بھی آپ نے کرم کرجہ لیا ہے میں سارے کرجے کا بھوتاں کرا بھوں گا اس لئے آپ نے جو تن سے پاپ کیا تو آپ کا تن سیوہ بھی لگایا من سے پاپ کیا من سمرندہ بھجن میں لگایا اور اگر باری سے کوئی نندہ لوچنو برائی کا ڈسائج کی بھردے سلسدوں کا پریوک کیا تو اپنے سلسد بچنوں کے پرچار سے تمہارا یہ بھی کرجہ لکھتا دیا کہا کہ انڈ کھا کے کوئی بھاپ کیا تو تمہارا انڈ بھنداروں میں لے کر روتی بنا کر ان پریمیوں کو کھلائی جائے گی جو تمہارے انڈ کی روتی کھائیں گے اور بھجن کریں گے انڈ کا کرجہ بھجن سجاتا ہے اگر بھجن کریں گے تو تمہارے انڈ کا کرجہ کھتم ہو جائے گا جو جن میں جن مانتر کا کرن کرجہ جاتے ہو ایک کرجہ کوئی نہیں ہوتا سکتا ہے اور گو سوامی یمارہ نے رام چیت مانس کے مادیم سے کیا سارا کیا ہے کیا کہا ہے کہ جب لوگ گروہ کو بھجائیں گے سنتوں کو بھجائیں گے سنت گروہ کو بھجائیں گے تب پرم سنت سچا انامی دھام نمازی مالک اس مرت لوگ مندل پر اپنی جواتموں کو لینے کیلئے کھتا جائے گا اور سوا بھی لگا کر جیوں کے ان جن موک کے پاپوں کو قطع کر دے گا کہتے ہیں سن موک جی وہ ہوئے مہجبہ وہ ماں پر اس کیا کہہ رہا جب جیوں میرے سن موک آکے کھڑا ہو جائے گا میں اپنی دیا مہر حالو کی نجا گال کر اس کے ان جن موک کے پاپوں کو چھے کر دوں گا دیا درستی کے دورا درستی میں دیا ہے پرمیو روپے پیسے میں نہیں پتوں میں نہیں جمین میں نہیں سنگوں میں نہیں مندروں میں نہیں دیا ہے ستگر کی درستی دیا درستی ڈالتے تمہارے انجن موک کے پاپوں کو چھے کر دوں گا یہ وعدہ ہے جو کام تمہارا کسی نے روپے پیسے دندول و سامانے کی نہیں کیا وہ کام تمہارا کیول دیا درستی کے دورا اور آپ نے اس کو بھی چھوٹی ہو اس سے بھی آپ بہت دور چلی گئے ہو کیا ایسی دیا درستی کسی کے پاس ہے جو تمہارا یہ کام ہو جائے یہ سب آپ کو بیچار کرنا چاہیے تھا پریمیوں گیر تو پس گیا ہے سترہ پوگر دو آزار سترہ لیکھ لو لو الہاباد ہائی کوٹ میں بھسرہ دے دیا ہے اجین کی بیوستہ کو نکلی ساجی مانا گیا ہے اور مطرہ کے ڈرائیبر کو بھیستہ بیو کی نکلی بابا جی کو جیوی مانا گیا ہے ارے کہاں جائیں گے آپ بھکر میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوگی کہاں جاؤ گے بھکے تم اب دو آئی کو اپنے بھنسلہ دے دیا ہے یہ سب تمہارے سامنے بڑی جلدہ ہی یہ نیڑے بھنسلے آنے ہی بھائے ہیں آپ تھوڑا سا انتجار کریں پریمیوں بابا جی نے بھی کہا بھگوار رام کو تیتا کے پرورتر میں اٹھارہ مہینہ لگ گیا ہے بھگوار کے شکوت اپر کے پرورتر میں اٹھارہ دن لگ گئے لیکن بچہ کلجوگ کے پرورتر میں ہم کو اٹھارہ مینٹ بھی نہیں لگے گے جبکہ کلجوگ سب سے خراب ہر پاپ دشکرم گلنے خان پان جران کام کی سیمہ ٹوٹ چکی ہے لیکن سمرت مالی کیا کہہ رہی کہ میرے پاس ایسی ان کا بیوستہ ہے مجھ کو کلجوگ کے پرورتر میں اٹھارہ مینٹ بھی نہیں لگے گے دیکھیں آپ کا مالی کتنا مہان ہے اپنے مالی کی مہانتا کو گورو گھرمہ کو آپ بلکل نہیں سمجھ پائے ہو کتنی بڑی آواز اور یہ اٹھارہ موڑا خطر بین آسکاری لیلہ کا انکھ ہے تریتا کے اٹھارہ مہینہ دوپر کے اٹھارہ دن اور کلجوگ کی اٹھارہ مائی یہ کیا ساکت ہے اٹھارہ مائی کے بارے میں سمجھ پایا بھی تک سات پرسوں سے آپ کو سندھ دیا جاری ہے یہ لیلہ کا انکھ ہے بین آسکاری لیلہ کا پرورتن کا انکھ ہے بھگوان رام کے اٹھارہ مائی ناکست کے اٹھارہ دن کلجوگ کی اٹھارہ مائی مائی یہ بڑا خطرناک انکھ ہے بین آسکاری لیلہ کا بابا جی نے اپنی لیلہ تو وہی اگر کھا تاکہ میرے پرنی میری لیلہ سمجھنے میں کئی بھول چوب نہ کر بیٹھے جو رام کرسکاری لیلہ کا انکھ وہی بابا جی کی لیلہ کا اور آپ کے سامنے آپ نے اسمجھ پڑی ابھی تک نہیں اسمجھ پڑی کہ لیلہ کا مطلب کیا ہے لیلہ کیوں کی گئی ہے لیلہ کا قارن کیا ہے لیلہ سے کیا ہوگا کس کی اسٹاپنا ہوگی کونسی بھول کا بیوستہ بنے گی آپ کو بیچار کرنا چاہیے کچھ نہیں چاہیے ایسے بھگدر میں سب سوابس قتم ہوگی سوچنا سمجھنا سب قتم ہوگی بھگدر مچ گئی ہے ایسے بھچار آپ راہ کرنا چاہیے تھا پھرے میں کہاں تھا کیا کیا کوہن ساٹھ سال کا دکھ ہے یہ کیا دو چار گھنٹے میں بیان ہوتے لے گا لیکن جو بسیر صاحب کے لیے آؤ سکتے اسی کو آپ کے سامنے رکھ رہا تاکہ آپ آگے آنے والے سمجھ یہ نہ کہیں کہ ہائے حسین ہم نہ ہوئے یہ مسلمانوں کی طرح ہم کہنے نہیں دیں گے آپ آپ ہو آپ کے سامنے سات ورسوں سے لگاتا اور پوری ہندوستان میں ٹھنورہ پٹ رہا ہے